پینے کو مانتے ہیں وہاں کے پینے کو مانتے ہیں ارے جب اس کو مانتا ہے یا تو سب کچھ لے کے لیتا ہے خالی روح گئی تھی روح دینا ہے جب وہ زندگی مانتا ہے وہ زندگی خدا دے سکتا ہے تو یا زندگی دینا کیا تاجب کی بات ہے اس خدا کے لئے کیا کمال کی بات ہے میرے بھائی کیا کمال کی بات ہے اب آخری بات اولیاء اللہ اگر خبروں میں دیکھ لے تو کیا تاجب کی بات ہے ارے وہ لوحے محفوظ دیکھ سکتے ہیں تو دو غص غمین کے اندر دیکھ لیں کیا تاجب کی بات ہے سرکار غوثِ عظم ارشاد فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی میں رائی کا دانہ کیا تاجب کی بات ہے رہے بھائی کیوں فیصل گیا کیوں بھٹک گیا تو کیا بڑی بات ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ بہت خطرناک لوگاں پیدا ہونے والے ہیں تو ان لوگ پیدا ہوئے ہیں تو اللہ گیا گیا رہا ایک رادی کا ڈاکٹر رادی کا کو پیدا کرے انانتہ پور کی چھے جی اس کا نیم میٹرنیٹی ہاؤسپٹل ہے منتلی چیک اپس کے لئے خواتین جاتی ہیں بازوالے مولانا بھی لگ گئے چیک اپ لگ گئے تو بازوالے مولانا پور اچھے کپ کرا کے بیگام آتا ہے کہ پوچھے کیا بولے اچھا ہے کتے بچہ میں پوچھا تیری بیوی کے پیٹ میں تے کو نہیں معلوم تیری بیوی کو نہیں معلوم رادی کا کو معلوم رادی کا کون رامیہ کے سامنے کھڑی ہونے والے بغیر طہارت کے ہاؤسپٹل کو آئی ہیں ان کو معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے اور پھر اتنا معلوم ہے بولے اس کے گردے بھی سہی ہیں دل بھی سہی ہیں دماغ بھی سہی ہیں بھیجا بھی سہی ہیں جگہ پہ سب اچھا ہے پھر حد تو یہ ہے پوچھ رہے ہیں اب انہوں کب ہوتی کی بل دسمبر میں لوگ امت کی بات ان کا بیٹا کب آنے والا ہے ان کو نہیں معلوم رادی کاکو معلوم ہو گیا میں غلط بول رہوں غلط بول رہوں آپ جن کی شادی نہیں بھی ان کو تجربہ نہیں ہے تو اب میں کیا کروں تجربے کے بات آئیں مگر خدا کی خسم حق ہے اور اللہ کو معلوم تھا یہ شایطانہ یہ دور میں پیدا ہو رہے تو رادی کاکو بھی آپ بیج بھیجے پہلے ایسے ڈاکٹر نیا نہیں تھے پورے مسئلے گھروں میں چھل ہوتے تھے کس کو بھی کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا آپ تو بول دے رہیں بچہ ہے بچی ہے گورنمنٹ بولی نہیں بولا رادی کا بولی سائٹ سے پاس سو دیے تو بولتی ہوں آپ مولانا صاحب جیسے ہی سنیں بچہ اچھا ہے وہ چھلے میں بازش تھا میں ہاتھ پکڑا میں کہاں چھوڑ دوں ان لوگوں کو میں کہاں چھوڑ دوں میں پوچھا مولانا میں بولا غوثی آزم خبر کے اندر دیکھتے غریب نواز دیکھتے خبر کے حالات سے واقف ہوتے بولے تو آپ کو ٹینشن ہوئی کیا بات رادی کا بیٹھ کے اندر کی بولی تو یقین ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارے ولیوں کی نگاہ پر اعتراض کرنے والے دیکھ خدا تس سے کتا ناراض ہے رب کہہ رہا ہے میرے ویدی ہوئی ولی کی خوت تو نہیں مانتا نہیں رادی کا کی خوت منوا لے تو بات سمجھ میں آئی بھائی رادی کا پہ ایمان ہے غوث پہ ایمان نہیں ہے ارے سر رادی کا کے اندر یہ کمال کاسی آیا کہ پیٹ کے اندر کی خبر بولے پاس سال اس نے کورس کیا ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری لی اسپیشل کورسز کرتی رہی اس کو آلٹرا سونڈ کی مشین نے دسرے انڈوسکوپ نے اس کو دوسرے مصنوی آلات نے اس خابل بنا دیا کہ وہ پیٹ کے اندر کی خبر بولتی ہے ارے سر جو پاس سال کولیٹ جائے یونورسٹی جائے وہ پیٹ کے اندر کی خبر بول دے جو اللہ کا کلام کا عارف ہو جائے جس کو عرفان خداوندی نصیب ہو جائے جس کو جاکتی حالت میں دیدار مصطفی نصیب ہو جائے جو آل کربلا ہو جائے جو آل فاطمہ ہو جائے جس کی رگوں میں خون مصطفی دوڑتا ہو جس کی زبان پر اللہ کا کلام بولتا ہو جس کی عمل میں سنت مصطفی ہو وہ اگر خبر کا بول دے تو کاتا جب کی بات ہے دوستو تم سے میری معدبانہ گزارش عدباً التماس میری خواہش میری درخواست ہے تم مجھے اپنا بھائی سمجھ کر میری خواہش کو خبول کر لو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ علماء اہل سنت سے بغاوت نہیں سنی مشائخین سے بغاوت نہیں سنی امام سے بغاوت نہیں لا غلطیاں کر لے وہ ہمارا بھائی ہے کمرے میں بیٹھ کے اس کی اصلاح کریں گے آپ نہیں بول سکتے تو بزرگوں سے گزارش کر کے ان کو بلوائیں گے مگر مخالفت نہیں کریں گے کریں گے کریں گے نائمخہ مخالفت نہیں ہوگی عدب ہوگا احترام ہوگا پیار ہوگا ان کو جان سے زیادہ عزیز رکھا جائے گا آج ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اپنے علماء سے الڈ جاتے ہیں بلک جاتے ہیں لڑ جاتے ہیں بھیڑ جاتے ہیں اختلاف اور انتشار کر کے اس کو اتنا ساتھ آتے ہیں وہ ہمارا بھائی مسجد چھوڑ کے جانے پر مجبور ہو جاتا ہے جب وہ چلا جائے یاد رکھو پھر دوسرا سننی نہیں ملتا بدعخید آجاتا ہے گستاخ رسول آتا ہے اور ہماری پوری زندگی بھر کی نمازیں گستاخ کے پیچھے پڑھنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس لئے میرے بھائیو اللہ کے واسطے علماء سنت سے اختلاف نائی جو بھی ہوگا ہماری جان سے زیادہ عزیز ہوگا کسی پر ہم انگلی نہیں اٹھائیں گے اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے کسی سننی بھائی پر انگلی نہیں اٹھائیں گے سننی کمیٹی پر انگلی نہیں اٹھائیں گے سننی تحریک پر انگلی نہیں اٹھائیں گے کسی پر بھی لپکشائی نہیں کریں گے خاموش ہو جائیں گے یاد رکھو اس دنیا میں کوئی بھی دودھ کا دھولہ پیدا نہیں ہوا ہر ایک میں آئیب ہے ہر ایک میں خانی ہے ہر ایک میں خطا ہے آپ میرے ساتھ بھی رہیں گے تو روزانہ پاس سو غلطیا مجھ میں آپ نکال سکتے ہیں کوئی دودھ کا دھولا نہیں ہے اگر کوئی دودھ کے دھولے ہیں تو وہ اللہ اور اس کا رسول ہے وہ اولیاء اکرام اور شہداء کربلا ہے جن میں کوئی آئیب نہیں ہے ہم تو آئیبوں کے پتلے ہیں ہم میں اگر کوئی یہ ڈھونتا ہے ایک صاحب مجھ کو بہلے مولانا آپ عالم ہو کے ایسا کرتے ہیں تمہارا عالم ہوں نبی نہیں ہوں بلا میرا عمل تیرے لئے حجت نہیں ہے میرا عمل دیکھ کے تجھے عمل کرنا نہیں ہے میں بھی انسان ہوں غلطی ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے مگر میری غلطی کی سزا تو مت دے میرا رب دیکھ لے گا میں اپنے نبی کو وسیلہ بنا کے معافی مانگ لوں گا یہ الگ بات ہے تو حساب مت کر کریں گے میرے بھائی نہیں کریں گے اور دوسری بات سن لیں میری گزارش ہے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیو تم یہ مت سمجھو کہ اہل سنت کا کام کرنا صرف علماء کا کام ہے خدا کی خصن یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے یہ ہر مسلمان کا کام ہے یہ ہر مسلمان کا کام ہے یہ ہر عاشق رسول کا کام ہے یہ ہر کلمہ گو کا کام ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اہل سنت کی بات کرتے رہو گستاخوں کو اہل سنت کی بات بتاتے رہو ہم لوگ کیا کریں جان دو انہیں آیا جان دو انہیں بیٹھا جان دو چار بیٹھ گئے جان دو یہ جان دو جان چلے گئی مسجد چلے گئی مہلہ چلے گئا حد تو یہ ہو گئی گھر کی اولاد چلے جاری اب اس کو میاں نہیں جانا جماعت میں تو تمہاں کو بابا نہیں مان تم بول رہا کیوں جان دو جان دو ارے کہے کا جان دو رہے اب جان دو گین دو کچھ نہیں اب انشاءاللہ ہم اپنے بیٹے کو خود عاشق رسول بنائیں گے ہم اپنی اولاد کو خود اہل سنت کا درس دیں گے پکاوادہ ہم خود اپنی اولاد کو علماء اہل سنت کی بات سنائیں گے ہم خود اپنی اولاد کو اے مشایخین اجزام کی بارگاہوں کا عدب سکھائیں گے ہم خود اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں لے جا کر ان کے مناخب ان کا مرتبہ ان کا مقام ان کی عظمت ان کا رتبہ ان کا درجہ ان کا پوزیشن اپنی اولاد کو ہم کچھ سکھائیں گے اور جا محلے میں بیٹھیں گے اپنی خیریت بعد میں بولیں گے سنت کی بات پہلے کریں گے آپ یہ میں سن جو میں کدھاڑی نہیں ہے میں پینٹ بوشٹ پہ ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا ارے انہوں نے اتی بڑی چھوڑ کے کر رہا پن کٹ کے نہیں کر سکتے کیا بولو کریں گے پکاوادہ آپ اگر یہ مجھے تمانیت دیتے ہیں تو میں محبت کے ساتھ آپ کی محبتوں کو آپ کے پیار کو آپ کی اخیرت کو آپ کی چاہت کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور آپ نے جو مجھے استقبال کیا جو میرے بھائیوں نے مجھے ریسیف کیا جس انداز میں میرے بھائیوں نے مجھے آلے آیا میں ان کی محبتوں کو میرے دل کی گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں وما علینا إلا البلاہ